بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آبد ایگری کلچر میں آپ دوستوں کو خوش آمدید گندم کے حوالے سے بہت سارے دوست جو ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ریٹس کے اندر جو ہے وہ کتنی دیر تک کس کے اندر اضافہ ہوگا گندم کی کیا سیچویشن ہے اس وقت گندم کس مرحل سے جو ہے وہ گزر رہی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ مکمل گندم کی جو ہے وہ معلومات شیئر کرتے ہیں دوستوں گندم باہر سے جو ہے وہ امپورٹ ہو چکی ہے پاکستان کے اندر گندم جو ہے وہ آ بھی چکی ہے اور گندم پاکستان ملتان تک جو ہے وہ اگر بات کی جائے تو ملتان کے اندر گندم آئی ہے اور ملتان کے اندر اس کی جو پہنچ ہے وہ بتیس سو روپے کے اندر چالیس کلو ایک مان آئی ہے پاکستانی جو گندم ہے یہ تین ہزار نو سو روپے جو ہے وہ گورنمنٹ کا ریٹ ہے چالیس کلو ایک مان جو ہے وہ تین ہزار نو سو روپے کے اندر پڑ رہی ہے دوستو اس کے اندر یہ ہے کہ تقریباً یہ پندرہ سے بیس دن ہو چکے ہیں ریٹس جو ہیں وہ تقریباً تین ہزار نو سو روپے سے لے کر چار ہزار پے تک جو ہے وہ اس کے ریٹس ہیں اگر مجموعی ریٹس کی بات کی جائے منڈیوں کے اندر جو ہے وہ مجموعی ریٹس تین ہزار نو سو روپیسے لے کر چار ہزار دو سو تین سو روپے تک بھی اس کے ریٹس کر رہے ہیں میاں چنو گلا منڈی کے اندر اس کے جو ریٹس ہیں وہ چار ہزار دس سو روپے سے پچاس روپے تک جو ہے وہ آج کے ریٹس ہیں یعنی کہ ریٹس جو ہیں وہ نہ تو کنٹرول ریٹس سے نیچے گئے ہیں اور ریٹس جو ہیں وہ نہ تو اتنے زیادہ اوپر گئے ہیں جس کو بندہ کہہ سکے کہ اس کے ریٹسوں ہیں وہ کافی زیادہ بڑھ گئے ہیں ویسے جو ریٹس ہیں وہ یہیں پہ جو ہے وہ سمجھے کہ سٹیبل ہو چکے ہیں یہیں بھی جو ہے وہ مستحکم ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ روزانہ کی اپ ڈیٹس آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے روزانہ کی اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا آپ کے علاقے کے اندر ریٹس کیا ہے ہمیں ضرور بتائیے گا اپنا بہت سارا خیار کیے گا اللہ